جیسے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا میں اور خاص کر کل جو ویڈیو میڈیا میں ریلیز ہوا ہے، وائرل ہوا ہے اس زمن میں، اس ویڈیو میں یہ کہا گیا ہے کہ زلہ انتظامیہ کسی ایک کمیونیٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے اس سلسلے میں زلہ انتظامیہ یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہے کہ جو باتیں اس ویڈیو میں کہی گئی ہیں کہ کسی ایک کمیونیٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ سرسر جوٹی ہیں، بے بنیاد ہیں اور زلہ انتظامیہ اس کی پرزور مضمت کرتی ہے زلہ انتظامیہ کے لیے ساری کمیونیٹی ایک جیسی ہیں اور کسی زمین کے ایک ایشو جو دو پارٹیز کے بیچ میں ہے اس کو لے کے ڈال بنا کے ایک کمیونیٹی کو ٹارگٹ کرنے کی بات بلکل غلط ہے، بے بنیاد ہے ہم پبلک سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان بے بنیاد چیزوں پر دھیان مت دیں اور جس کو بھی کوئی گریونسز ہے کسی بھی ایشو پر اس کے لیے پروپر آتھارٹیز، پبلک آتھارٹیز، ڈپارٹمنٹ آفیسز موجود ہیں وہ جائیں وہاں پر اپنی گریونسز جو ہے وہاں سرمیٹ کریں اور جہاں تک یہ لوگ جو افواہ پھیلا رہے ہیں ان سے یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کی افواہیں جو ہیں وہ مت پھیلائیں یہ افواہیں بسیکلی لائن آرڈر کریٹ کرنے کی جو ہے اس میں بڑی شمتہ ہوتی ہے اور لائن آرڈر کریٹ ہو سکتا ہے ایسے صورت میں اگر کل لائن آرڈر کریٹ ہوتا ہے تو یہ لوگ جو اس طرح کے کنفیوجن سوسائیٹی میں کمیونیٹی میں کریٹ کرنے جا رہے ہیں وہ پوریس کے ذمہ دار ہوں گے اور زلہ انتظامیوں پہ کڑی کاروائی کرے گی جہاں تھا کہ زمین کے ایشو کی بات ہے تو اس میں دو خاصل نمبرز انوالڈ ہیں فور سکسٹی ایٹ اور فور سیونٹی ویلیج نگالی کا ہے اس میں ایسے صاحب پونچ دوہزار توہرٹین میں پہلے اس پہ ریگولریزیشن کی گئی تھی اور بعد میں ایل بی سکس اور ایس فور تیٹو کے میوٹیشنز اس پہ ہوئے تھے جن کو وردی ٹپٹی کمیشنر پونچ نے 2021 میں ان کو سیٹ آسائیڈ کیا گیا تھا اور جس کا عمل ریکارڈ میں لیا گیا تھا ابھی یہ ایشو جو ہے عونریبال ہائی کورٹ میں ہے تو ہمیں جیسے بھی اس کی ڈریکشن آئے گی عونریبال ہائی کورٹ کی تو ہم ویسے ہی اس کو فریش جو ہے آٹرس ہوں گے وہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے ریکارڈ اسی ایشو پہ ریونی آتھارٹیز نے ہمارے ہائیر اپس نے ہم سے ریپورٹس طلب کی گئی تھی جو کہ ڈیٹیلڈ ریپورٹ وید ریونی ریکارڈس آلریڈی سبمیٹ کی ہوئی ہیں ابھی بردی ٹپٹی کمیشنر پونچ کے دوارہ اس میں کوئی بھی فریش موٹیشن یا آلارٹمنٹ آرڈر نہیں کیا گیا ہے تو جو رہا سوال 2014 کے آرڈر کا تو وہ بھی ہماری کانسیٹریشن میں ہے جیسے ہی کوئی فریش ڈیریکشنز آلریڈر ہائی کورٹ سے آتی ہیں تو اس کو بھی اس میں نظر میں رکھا جائے گا